ایس پی آر کے مطابق تقریب میں سابق آرمی چیف راہل شریف اور ریٹائر افسران اور جوانوں نے شرکت کی آرمی چیف نے ملک کو درپیس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتفاق اور جذبے کو اہم ترین قرار دیا کہا فیک نیوز عوام کو مسلح فاج کے رشتے کو کمزور کرنے کی دشمن کی سازش ہے ویٹنرز سمیت قوم کی بھرپور حمایت سے مضموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے اڈیالا جل راولپنڈی کے سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسسٹن سپریٹینڈنٹ بلال گرفتار دونوں کو بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولتکاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا حساس اداروں نے دونوں کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا آئی جیل خانہ جات پنجاب کو بھی اگاہ کر دیا گیا محکمانہ کاربائی کا بھی امکان ذرائع کے مطابق دونوں کو 21 جون کو حساس اداروں کی ریپورٹ پر عہدوں سے ہتایا گیا وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں سانیہ نومائی میں بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید ملوث ہیں وہ سمجھتے ہیں نومائی کو ٹارگٹ دیے گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ لوگ خود گئے تھے جب تک سپورٹ نہ ہو تو نومائی جیسا واقعہ نہیں ہوتا فیض حمید کے تحریک انصاف سے رابطے تھے فیض حمید نے فیض آباد دھرنے میں دستخط بھی کیے تھے فیض حمید کا سیاست میں رول رہا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی توشہ خانہ نئے کیس میں گرفتاریوں کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے درخواست آج سامات کے لیے مقرر کر دی جسٹس میاں گلحسن اورنگ سیب اور جسٹس بابر ستار کیس کی سامات کریں گے جسٹس میاں گلحسن اورنگ سیب اور جسٹس ارباب محمد تاہر نے گزشتہ سامات کی تھی جسٹس ارباب تاہر کے چھٹیوں پر ہونے کے باعث جسٹس بابر ستار بینچ کا حصہ ہوں گے چھٹیوں کی موج مستیاں ختم پھر سے پڑھائی شروع موسم گرمہ کی چھٹیوں کے بعد پنجاب سیند اور بلوچستان میں سکول کھل گئے بچے بیگ اٹھایا سکول پہنچ گئے کوئی دوستوں سے مل کر خوش تو کوئی چھٹیاں ختم ہونے پر افسر تھا پہلے روز سکولوں میں حاضری کم پنجاب میں سکول پانچ روز کھولا کریں گے ہفتہ اور اتواج چھٹی ہوا کرے گی اوقات کار پیر سے جمعے رات صبح آٹھ سے دن ڈیڑھ بجے تک اور جمعے کے روز صبح آٹھ سے دوپہ بارہ بجے تک ہوں گے ملک میں مونسون بارشوں کا نیا سپل کراچی میں بادل برس پڑے مخلف علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی جہلوم میں بھی صبح صویرے بارش آج اسلام آباد پنجاب اور خیبر پکتوں خواہ میں مسلادھار بارشیں متوقع میکمہ موسمیات کی سترہ اگست تک مسلادھار بارشوں کی پیش کوئے ندی نالوں میں تغیانی اور اربن فلڈنگ کا بھی خطشہ سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے قتل کا خطشہ ظاہر کر دیا امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ سعودیہ اسرائیل دیل کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ان کی کوشش ہے سعودیہ اسرائیل معاہدے میں فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہونا چاہیے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے ستترمے یوم ازادی پر خصوصی دعا کرائے پاکستان کی سالمیت اور ترقی کے لیے دعا کی گئے امام مسجد نبوی نے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی خطرات سے حفاظت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے پریاد کی کہ اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نست و نابود کر دے اے اللہ پاکستان اور فلسطین کی مدد فرما فتنہ یہود کا کلاکمہ موسیقی موسیقی موسیقی